شکریہ بروقت تشریف لانے کے لیے اور ہمیں ٹائم دینے کے لیے جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے ظلہ خیبر میں اور خاص کر کے جمروت میں اور خاص کر کے جو ہمارا پشاور کے ساتھ باؤنڈری ہے اور پشاور کے اندر بھی ہمیں کچھ سیکورٹی فورسز کی ٹارگٹ کلنگ اور اس سے بھی زیادہ ایکسٹارشن کی جو بتخوری کے حوالے سے جو شکایات آ رہی تھی ہم ان کو ان کی ریپورٹ بھی درج کر رہے تھے باقاعدہ ان کی تفتیش بھی کر رہے تھے اور اس حوالے سے ہمارا کام بھی جاری تھا اسی حوالے کو لے کر آج صبح جمروت غریضہ کے ایریا میں ایک انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن پولیس سیکیورٹی فورسز اور سی ٹی ٹی کے تاؤن سے یہ آپریشن صبح کیا گیا ہے اس میں جیسے کہ ابھی تک آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہم نے ایک انتہائی وانٹیٹ یہاں پہ ملزم تھا ایک کریمینل تھا جو کہ ان ایکسٹارشن سے ڈائریکلی یا انڈائریکلی لنک تھا اس کی ہلاکت ہوئی ہے دو اور ملزمان ہم نے وہاں سے گرفتار کیا ہے مشتبہ گان ہیں ایک ان میں سے زخمی ہے اس کے علاوہ ہم نے موقع سے ریکاوریز کی ہیں وہ ریکاوریز کی تصویریں وغیرہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ان کا ابھی فرنزک انالیسس ہو رہا ہے جس میں ایس ایم جی ہے اور راکٹ لانچر ہیں اور راکٹ لانچ جو لانچ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بیسیکلی ہم اس دیشتگرد کو پکڑنے کے لیے ایک گھر پہ ریڈ کیا تھا اس کے ہائی ڈاؤٹ پر لیکن پہلا ریزسٹنس دیشتگرد کی طرف سے آیا انہوں نے ڈیریکٹ فائرنگ کر دی جس میں ہمارا ایک آفیسر ایک ہمارا جوان شہید ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے اور ایک ہمارا جو آفیسر ہے وہ زخمی ہے اور اس وقت وہ ہسپتال میں زیر علاج ہے تو پولیس نے اس کے بعد علاقے کا کارڈان آف کر کے مزید بھی اس حوالے سے سرچ کیا ہے اور ابھی تک جو ڈیٹیل ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے باقی اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو پھر آپ ان سے کر سکتے ہیں سر یہ صرف بدتخوری میں ملوستہ یا دیگر جرائیم میں بھی ملوستہ ہے بلکل یہ پولیس کی ٹارگیٹ کلنگ سکیورٹی فورسز پر حملے ہمارے پشاور میں متعدد بار تھانوں وغیرہ پر حملے ہوئے ان سب میں لیاقت کا ڈیریک یا انڈیریکلی لنگ تھا اس کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو یہ دائش کے ساتھ بھی اس کی اس کی اسوسییشن ہے جماعت الہرار کے ساتھ بھی تھا اس کو لیاقت عرف شہین کے نام سے جانا جاتا ہے اور ٹی ٹی پی کا ساتھ بھی یہ ریپورٹیٹلی اپنے آپ کو منسلک کرتا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹ پاسٹ میں انہوں نے ایکسٹارشن سے اپنے آپ کو ایک ڈیس اسوسیییٹ کیا ہے تو اس حوالے سے تمام حوالوں سے تفتیش کی جا رہی ہے کہ اس کی کیا کیا افیلیشن ہے تو یہ تقریبا ففٹی تری ایسے کیسز ریسنٹ پاسٹ میں آپ کو پتا ہے کہ خبر میں فائی آر کی بقیدہ ریسٹریشن کا زیادہ ٹائم نہیں گزرا دو تین سال ہوئے ہیں اس دوران میں ہمیں ففٹی تری ایسے کیسز ملے ہیں ایکسٹارشن کے اور بتا خوری کے جن میں لیاقت ڈیرگلی یا انڈیرگلی انوال تھا آٹھ فائی آریں سی ٹی ٹی کے ساتھ ریجسٹر ہیں اور فورٹی فائی ایسی ریپورٹ سے مختلف بزنس مینز کی پیٹرول پم مالکان کی انڈسٹریل اسٹیٹ کے مالکان کی جو انڈسٹریل اسٹ ہیں ہمارے جن کو مختلف طریقوں سے ڈرائے جاتا تھا کبھی راکٹ فائر کیا جاتا تھا تو کل ٹوٹل ففٹی تری کیسز سے آٹھ ایف آئی آرے ہیں باقیدہ ریجسٹر جس میں اس کے خلاف کاروائی رکوشی ہو چکی ہے جس میں لیاقت ڈیرگلی وانٹڈ تھا تو ایکسٹارشن پولیس پر حملے سیکیورٹی فورسز پر حملے اور ان تمام چیزوں میں یہ ملوستا جا ہی ہے جس کو ہم نے کیا ہوا ہے ریسٹ کیا ہوا ہے اس کی تفتیش کر رہے ہیں اور ایک بندے کو ہم ایک اور سسپیکٹ اور جو ریپورٹر لیاقت کا بھائی ہے اس کو بھی ہم نے ریسٹ کیا ہوا ہے اور انچر اطلاع ان کی تفتیش کریں گے کہ وہ اس کے کسی قول و فعل میں اس کے ساتھ تھے یا نہیں تھے تو یہ چیزیں ہم آپ سے پھر ریٹیل میں شیئر کریں گے ان سے جو تفتیش ہوئے ہیں سر جی وہ کن کن بڑے واقعات میں ملوستی ہے وہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا مسئل میں اب اس ہمارے پاس فیار نمبر ہے انتیس بٹا دو آزار اکیس تیس بٹا دو آزار بائیس یہ تمام فیاریں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اگر ریسٹ پاسٹ میں دیکھیں تو ہمارے خاص کر کے سخیپل اور اس طرح ریگی مارڈل ٹاؤن اور ان تھانوں پہ جو اٹیک ہے ان میں لیاقت کسی نہ کسی حوالے سے ملووست رہا ہے جی سر اس کاروائی میں خواتین بھی زخمی ہوئے ہیں ان کی علاج معالج کے حوالے سے کیا ہے جی بالکل یہ انتیائی انفارچنیٹ بات تھی اللہ تعالی ان کو جلد سی اتیاب کرے وہ معمولی زخمی ہے بیسیکلی یہ ہمارے ایک علویاں ہے کہ انہوں نے ایک انسانی جانوں کو خاص کر کے ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کو انہوں نے اگڈال کے طور پر استعمال کیا ہے تو ان کو مائنر شیل انجریز ہیں اور ریپورٹیٹلی انہی کے گرنیٹ اٹیک کی وجہ سے ہیں کیونکہ وہ بار بار گرنیٹ تینگ رہے تھے اور ایک بڑا ہیوٹ کمپاؤنگ تھا جس میں وہ دیوار سے گر کر انہی کے شیلنگ سے ان کو معمولی انجریز ہیں وہ انشاء اللہ تعالی جرد جسٹارج ہو جائیں گے ان کو انہوں نے تر ڈال کے طور پر استعمال کیا ہے میری تمام یہاں کے عوام سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے دیشت گردوں میں سے کسی کو بھی پناہ نہ دے دے تاکہ کوئی اس طرح کا کولیٹرل ڈیمیج وغیرہ نہ ہوگا سر کیا بلکل یہ بیسکلی ابھی ریسن پاس میں میں اپنے پریس ریلیس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے کانوائز کو بھی اٹیک کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے ریسنٹلی انہوں نے ایک کانوائی کو اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی یہ ان کے ساتھ جو مطلب اکوئیپمنٹ بلے ہیں ان کا موبائل وغیرہ اسی سے ہمیں ابھی ہی پتا چلا ہے ان ساری چیزوں کو لے کر ہم تفتیش کریں گے کہ اس کے ساتھ اور کون کون اس کے اسوسیٹ پہلے بھی پکڑے جا چکے ہیں جن کے ٹپاف پر ہی یہ کاروائی ممکن ہو سکی ہے اور انشاءاللہ جو اس کے بقائے لوگ ہیں انشاءاللہ وہ جلد ہماری گریف میں ہوں گے ہم نے علاقے کو پورے طریقے سے کارڈن آف کیا ہوا تھا فی الحال اس حوالے سے ہمیں کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ اس علاقے سے کوئی فرار ہو سکے لیاقت بھی آج صبح فرار ہونے کی کوشش ہی کر رہا تھا لیکن اس کو موقع نہیں ملا علاقے کو پورے طریقے سے گیرے میں لیا جا چکا آپ کو پتا ہے کہ یہ آپریشن تقریباً ایک ہفتے سے مختلف ٹائم منگ پہ رات کو اور دن کو اسی حوالے سے کیا جا رہے تھے تو آج یہ کنفرم اطلاع پر یہ آپریشن کیا گیا تو اس میں کسی کے فرار ہونے کے مطالق ابھی تک ہمارے پاس کوئی اس طرح کے شواہیت نہیں ہے سر جی جو گریفتار ہے ان کے جیسے دارے یا کوئی اور ہے گریفتار جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریپورٹیٹلی ایک اس کا برادر ہے ابھی ہم سارے ان لوگوں کی انٹروجیشن کریں گے اور انشاءاللہ جو اس کا ریزلٹ آتا ہے اس کے ظاہرے اس کے کمپاؤنٹ سے ہی یہ لوگ ارسٹ کیا گئے ہیں تو یہ اس کے لا محالہ اس کے اسوسیٹ ہوں کے کوئی غیر بندے کی ادھر موجودگی کی کوئی وجہ نہیں بند گا لیاکت کے علاوہ کیا دائش کی موجودگی یہاں پر موجود ہے یہ میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ یہ کسی زمانے میں یہ جیل بھی کیا تھا یہاں پہ اس کی پوری ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بات میں تو کسی ٹائم پہ یہ دائش میں منسلک تھا جب دائش بہت ایور ایکٹیو ہوتی تھی ابھی اس نے اپنے آپ کو ڈیس اسوسیٹ کیا تھا ابھی ویسیکلی یہ ایک کرمینل تھا یہ اپنے آپ کو ایک کرائم اپنا نیٹورٹ چلانے کے لیے ایکسٹارشن کرتا تھا بتیں مانگتا تھا اس کا کسی مذہبی جماعت یا اس سے میرے خیال میں اس کی کوئی ایسوسییشن نہیں تھی یہ ایک اپنے لیے پیسے کٹے کرنے کے لیے اور شریف لوگوں کو ان کے کاربار سے پیسے کٹے کرنے کے لیے اپنے آپ کو استعمال کر سکتا تھا تو مہر ارلیس ہم اس کو کرمینل کہہ سکتے ہیں تو دائش کے ایس سچ ابھی اس طرح کا کوئی مرنے لیکن سر ٹی ٹی پی نے تو پریس ریلیس جاری کی ہے انہوں نے ذمہ داری لیے ہے کہ یہ ہمارا بند ہے بالکل ہمیں اس چیز پہ کوئی اعتراض نہیں ہے انشاءاللہ ان تمام کام پیچھا کریں گے اور انشاءاللہ کسی کو بھی جو امن و اممہ کو خراب کرتا ہے جو سیکریٹی فورسز پر حملہ کرتا ہے جو ہمارے بزنس منز کو جو ہمارے انڈسٹریالسٹ کو تنگ کرتا ہے جن کی وجہ سے ہاں ہمارے ملک میں ایک ترقی کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس چیز میں ہم کسی کو رکاوٹمنٹ نہیں دیں گے اور جو ان کے ساتھی ہیں انشاءاللہ اللہ ہم ان تک بھی پہنچیں گے